ہمارے پاس یہ خبر آ رہی ہے انکت کی پانچ جو جوان ہیں وہ زکمی بھی ہوئے ہیں اور ظاہر ہے پورا دیش ان کے لیے اس وقت دعائیں بھی کر رہا ہے آتنکیوں سے انکاؤنٹر میں پانچ جوان گھائل ہوئے ہیں اور جوانوں نے آتنکیوں کے بڑے منصوبوں کو ناکامیاب کیا ہے کیونکہ آتنک گھاتی حملے کا ان آتنک وادیوں کا پلان تھا یعنی فدائین حملے کی تیاری تھی اور انکاؤنٹر میں دو گھسپیٹ یہ مار گئے ہیں مار گرائے گئے ہیں کچھ اور جانکاری ان آتنک وادیوں کے بارے میں کیا انکت حالا کی ابھی بہت جلدبازی ہوگا یہ جاننا لیکن پھر بھی کوئی جانکاری کی کس آؤٹفٹ سے ان کا سنبند تھا کہاں سے یہ آئے تھے اور کیا پاکستان سے گھسپیٹ کر کے یہ داخل ہوئے تھے یہاں اس علاقے میں دیکھیں ابھی ابھی کیونکہ آپریشن چل رہا ہے وہیں بھارتی سانہ کی طرف سے جو انشل ریپورٹ سے جو انشل سٹیٹمنٹ ہے وہ اس سمیں دے دیا گیا ہے کہ پانچ جوان بھارتی سانہ کے انجرڈ ہوئے دو آتنکیوں کو ڈیر کیا گیا ہے لیکن اب کیونکہ انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی یہ جانچ کی جائے گی کیا یہ آتنکی دونوں لائن آف کنٹرل کروس کر کر تو نہیں آئے ہیں کیا یہ ایفٹی تو نہیں ہے یہ بھی اہم ہوگا کیا یہ ایفٹی تو نہیں یعنی ki foriran terrorists تو نہیں ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا وہیں یہ بھی دیکھا جائے گا کیا ان دونوں آتنکیوں کے ساتھ کچھ اور گروپ تو نہیں یہاں پر آئے تھے یعنی ki لائن آف کنٹرل کے اس طرف تو نہیں انفیلٹریشن کرنے کی کوشش کی گئی جس میں یہ دو آتنکی اس طرف آئے یا پھر ان کا کوئی گروپ ہے جو اس طرف آئے یہ پوری جانکاری جو ہے بارتی سانہ کی طرف سے کچھ ہی دیر میں دی جا سکتی ہے لیکن جو انشل ریپورٹس ہے جو انشل انفارمیشن ہے وہ بارتی سانہ کی طرف سے دی گئی ہے دونوں آتنکیوں کو ڈیر کیا گیا ہے پانچ بارتی سانہ کے جوان جو ہے وہ اس میں انجرڈ ہوا ہے اس انکاؤنٹر میں بلکل انکت بنے رہے ہیں اور اس وقت کی تصویریں بھی ہم اپنے درشکوں کو اس وقت دکھا رہے ہیں یہ تھوڑی دیر پہلے کی تصویریں ہیں جو ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں کیونکہ اسی علاقے سے تھوڑی دوری پر یہ انکاؤنٹر چل رہا تھا یہ دیکھئے یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر انکاؤنٹر چل رہا تھا لیکن سرکشہ کارنوں کی وجہ سے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ تصویریں تھوڑی دیر پہلے کی ہم اپنے درشکوں کو اس وقت دکھا رہے ہیں کس طرح سے اس پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا تھا لوگوں کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی اور یہ دیکھئے تین آتنکی کل بڑھگام میں ڈھیر کیے جاتے ہیں اور آج راجہوری میں دو آتنکیوں کو نرک پہنچا دیا گیا ہے جہنم پہنچا دیا گیا ہے یہ دو تصویریں بہت اہم ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ دونوں تصویریں بتاتی ہیں کہ سرحت پار سے کس طرح سے کوششیں ابھی بھی جاری ہیں پاکستان میں حکمران بدل جاتے ہیں لیکن کیریکٹر نہیں بدلتا اس ملک کا یہ دو تصویریں یہ بھی صاف کر رہی ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آسام میں اور تو اور نورتھ انڈیا کے کئی علاقوں میں کس طرح سے آئی ایس آئی ایس اور اے کیو آئی ایس یعنی القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ سے جڑے آتنکی پکڑے گئے ہیں اور اب یہ دو تصویریں آپ کے سامنے کل بڑھگام میں تین آتنکیوں کو ڈھیر کیا گیا اور آج راجوری میں دو آتن گھاتی دہشت گرد کر دیے گئے ہیں دھیر اور پڑی سازش کو کر دیا گیا ہے ناکا تو پڑی جانکاری جمہو کشمیر میں چوبیس گھنٹے میں پانچ آتنکی دھیر کر دیے گئے کل بڑھگام میں تین آتنکی مارے گئے اور آج راجوری میں دو آتنکوادی دھیر کر دیے گئے لیکن خاص بات یہ ہے کہ راجوری میں سینہ کے ایک ایکٹیو کیمپ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور آتن گھاتی حملے کی تیاری میں آتنکی یہاں پر داکھل ہوئے تھے لیکن ہمارے سرکشا بلوں کی مستہدی کے چلتے یہ بڑی سازش ناکام کر دی گئی اور آتن گھاتی حملہ ور آتن گھاتی آتنکیوں کو دہشت گردوں کو کر دیا گیا دھیر انکت بھٹ ہمارے سماداتا اس وقت ہمیں ساری جانکاریاں دے رہے ہیں اس انکاؤنٹر سے جڑی انکت ظاہر ہے اس وقت اب کیونکہ انکاؤنٹر میں دو آتنکیوں کو دھیر کیا گیا ہے یہ پتہ لگانے کی بھی کوشش کی جاری ہوگی کہ کہیں ان کے ساتھ کچھ اور آتنکی تو داکھل نہیں ہوئے تھے اس علاقے میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ لگاتار یہی وجہ ہے کہ پورے علاقے میں ابھی جو ہے وہ سرچین کارڈن آپریشن چلایا گیا ہے وہیں کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ویپن جو ہے وہ بھی ریکاور کیا گیا ہے کیونکہ ایکسچینج آف فائر ہوا تھا انکاؤنٹر ہوا اس میں باری ماترہ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آمزین ایمونیشن ریکاور کیا گیا ہے حالانکہ ابھی ڈیٹیل جو ہے وہ بارتسانہ کی طرف سے شیئر نہیں کی گئی ہے لیکن اتنا کنفرم ہے کہ دونوں آتنکیوں کو ڈیر کیا گیا ہے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ اور بھی ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی یہ کنفرم کرنا بات ہوگی لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے بلکل تھوڑی سی آپ کے آپ کے آڈیو میں تھوڑی سی دکت آ رہی ہے انکیٹ ہم اس کو درست کرا لیتے ہیں اور اس بیچ اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ پرگل آرمی کیمپ جی ہاں یہی آرمی کیمپ دراصل نشانہ تھا اور یہ ایکٹیف کیمپ ہے جس پر آتنکیوں نے نشانہ سادھا اور منشا جو تھی وہ یہاں پر آتم گھاتی حملہ کرنے کی تھی بڑا دھماکہ کرنے کی فراق میں دو آتنکی یہاں پر داخل ہوئے تھے اور دو آتنکی مارے گئے ہیں اس لیے کنفرم یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ کم سے کم دو آتنکی تھے لیکن زیادہ سے زیادہ کتنے تھے تھوڑی دیر میں یہ کلیر ہو جائے گا ممکن ہے کہ ان آتنکیوں کے ساتھ ان کے کچھ اور ساتھی بھی یہاں پر داخل ہوئے ہوں زیادہ آثار اس بات کے ہیں کہ پاکستان سے ان آتنکیوں نے گھسپیٹ کیے اور اس کے بعد حملہ کرنے کی فراق میں تھے یہ آتنکی جب سینہ نے انہیں دھیر کر دیا ہماری سیکیورٹی فورسز نے انہیں دھیر کر دیا انکیت اور کیا جانکاری مل رہی دیکھیں دیکھیں اس سمیں جو ہے اس سمیں جو ہمارے پاس ابھی آپ چل رہا ہے اس سمیں جو سرچ انکارن آپریشن ہے وہ چلایا جا رہا ہے حالانکہ انکاؤنٹر ختم ہو چکا ہے ادھکارک طور پر یہ کہہ سکتے کہ اس سمیں انکاؤنٹر ختم ہو چکا ہے لیکن علاقے میں سرچ انکارن آپریشن چلایا جا رہا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہ یہاں پر ان کا کوئی ساتھی تو نہیں تھا کہیں یہاں پر ان کا کوئی گائیڈ تو نہیں تھا کہیں یہاں پر انہوں نے کوئی آئیڈ تو نہیں چھپائی ہے کہیں یہاں پر انہوں نے کوئی arms and ammunition تو نہیں چھپائے یہ پوری طریقے سے دیکھا جا رہا ہے وہیں دوسری خاص بات یہ ہے جس کو لے کر ہمیں داد دینی پڑے گی وہ ہے بھارتی سینہ کی alertness بھارتی سینہ کی alertness ہی ہے جس کے وجہ سے یہ دونوں آتنکی جو تھے یہ کیمپ کے اندر نہیں گسپائے اور ان کو موقع پر ہی ڈیر کیا گیا بھارتی سینہ کی طرف سے لیکن جب ایکسچینج آف آئر ہوا اس میں بھارتی سینہ کے پانچ جوان جو ہے وہ انجرڈ ہوئے ہیں وہیں اس سمیں چاہے وہ line of control ہو چاہے وہ انتراشتری سیما ہو پوری طریقے سے alert ہے ہر ایک چھوٹی سے بڑی گتویتی جو ہے وہ دیکھی جاری ہے اور ابھی بھی اس علاقے میں search and cordon operation جو ہے وہ چلائے جارہا ہے لیکن اب اہم بات یہ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ کیا یہ دونوں آتنکی line of control کے اس طرف سے تو نہیں آئیں کیا یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے آتنکیوں کے آکاؤں نے تو نہیں ان دونوں آتنکیوں کو اس طرف بیجا کیونکہ یہ رجوری کا علاقہ ہے اور رجوری کے پاس line of control بھی پڑتی ہے یہ دیکھنا ضرور دلچسپ ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ دونوں آتنکی local تو نہیں ہیں لیکن جس طریقے سے فیدائن حملے کی پریاس میں تھے ہو سکتا ہے کہ یہ foreign terrorists ہو ابھی confirm تو میں نہیں کر پاکستان ممکن ہے ممکن ہے کیونکہ دو طرح کے پیٹن ساف طور پر نظر آتے ہیں ایک تو سرحت پار سے آتنکیوں کو داخل کرایا جاتا ہے ہندوستان کے اندر LOC کراس کر کے گھس پیٹھیے کے طور پر اور دوسرا یہاں پر جو local terrorists ہیں انہیں active کیا جاتا ہے کئی بار sleeper cell کو active کر کے اس طرح کے آتمگاتی حملوں کے لیے بھیجا جاتا ہے یہاں پر کیا ہوا ہے اس حملے کے پیچھے کس طرح کی سازش ہے ممکن ہے کہ تھوڑی دیر میں اور جانکاریاں اس سے جڑی ہمارے سامنے ہوں گی